حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ لگا اسلام دی پہلی خاتون جڑی شہید ہوئی ہے کیا جی شہید ہوئی ہے ابو جہل سویرے بھی ماردائے راتی بھی ماردائے آپ پر خامن حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ لگا او بھی حضورتہ نوک کرے حضرت امارہ پہ بیٹے نے او بھی چھوٹے نے حضورتہ نوک کرے کہنے دینے سمیہ چھڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ محمد عربی دا دین چھڑ دے کدے دب دے سہراتے لٹا دیتا جاندائے کدے کلے دے رسیبا کے سمیہ نمک کے دین گلیاں تے کسی پیا جاندائے او بلیا اجتے نمی نتین سجا کے تھا دیتا گیا ہے او دین تی قدر پچھنیے دے پچھ فلسطین والیاں کولوں کلمہ دی قیمت کا جی چکائی جاندائے او دین تی قدر پچھنیے دے پچھ کشمیر والیاں کولوں کہ کلمہ دی قیمت کا جادہ کی پی جاندائے او کلمہ دی قیمت پچھنیے دے پچھ ہندوستان دے مسلمانوں کولوں کہ جڑے مصطفیٰ دا نام لے وہ ہے تے مارا پہ دیا نے او بلیا کلمہ دی قیمت پچھنیے دے پچھ سمیہ کولوں کہ دے کلے دے رسیبا کے مک کے دین گلیاں تے کسی دیا جاندائے پکھیاں تے پیاسیاں رکھیا جاندائے کہ مطالبہ کیے چھاڑے محمد کا کلمہ چھاڑے محمد کا کلمہ کہ آپ نے جو جمارا پہ دیا نے کہ زبان تو نکل دیا مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جایاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جایاں کوئی نہیں کنوں کباں تیرے جایاں تیرے جایاں کوئی نہیں کوئی زبان خموچ نہ روے تیرے جایاں کوئی نہیں مصطفیٰ تیرے جایاں تیرے جایاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ مصطفیٰ تیرے جایاں تیرے جایاں تیرے جایاں کلمہ سارا جسم لہو لہانے لیکن زبان تو یا محمد آہو یا محمد آہو یا محمد آہو دیاں سداوانے آخر کار ایک دن ظالم نگس آیا حضرت سمیہ دی نافت تھلے پرچا ماریا حضرت سمیہ شہید ہو گئیاں آپ تے خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ تے کولا آ گیا آکے کنی یاسر تیری بیوی شہید ہو گئی ہے تیری بیوی نو میں قتل کر دیتا ہے یاسر چھنز محمد کلمہ او بلیا اج لوکی یوں کے دویزہ لین واسطے ہیں اپنے نام پہ نالی شہید خوالہ دینی جرمن دویزہ لین واسطے ہیں لوکی اپنے نام دینال مرزہین خوالہ دینی میں بکھی آئے ہیں لوکی دولت پچھے جھوٹنیاں گوانیاں دے دن دینی دولت پچھے قرآن دے جھوٹنیاں قسمہ چکلے دینی آب ایک اسلام تھی قدر کہنی کی تین لوکانے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو او بلیا ایک میدان لیرات پہ ناپنو لے گے ابو جہانے چار اوٹ مگا اے کنہے اوٹ مگا اے انہ اللہ لین آمنوں کیسے اماد والا گیڑا ہے کہ جیدہ اماد والا اللہ نو چاہیدہ ہے چار اونٹ مگا ہے ایک رسی آپ دے دائیں پاؤنوں بننی ایک رسی دوسرے پاؤنوں بننی ایک رسی سجے بازو دے خبے بازو دے دے چون اونٹھا دے نال رسی نو بن دیتا گیا دے اونٹھا نو لے دا لے دا سمتا دے اندر ٹران تو پہلے ابو جہل کہندہ ہے او یاسر چھڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دے محمد دا کلمہ تے آپ دیزمام تے ایک لفت دے کہ عشق دیا یقین لائیا جہاں دیا او لگ جان فیر نے بجھایا جہاں دیا عشق دیا یقین لائیا جہاں دیا لگ جان فیر نے بجھایا جہاں دیا آخر کار حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ حضورت دے درود پڑھ دینے پہ حضورت دے درود پڑھ دینے پہ تو چون سمتا جان پر اٹھا دیتا گیا آپ کے جسم دے چار پکڑے ہو ایک بازو اس طرف ایک بازو اس طرف ایک پیر اس طرف ایک پیر اس طرف اے وہ لوگ میں جڑے اللہ لزین آمانونے آج میں تو کیتا اسلام دکھا تھا آج میں تو تے نماز نہیں پڑھتا اسی دے جمعہ دے ٹائم میں یوں بے نہیں ہے کہ جتے مولوی صاحب سے تقریر مکدے اے کہ دے کو دو گلہ پلے نہ پہ جانا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں جے کہ دے ختم دے جانا ہے تو وہی وہ ٹائم بکھ رہا ہے کہ دعا کی دو میں اگر دو منٹت ہو گئے آئے آئے پھر جو چیرے پہ کھنا لیں دلیس کو آئے دلیس اوہ اوہ دہ گھر اسی پہ پہچانا سکتا ہے آئے آئے اے اسی ہیں او کیساں سے آباس آئے جس ہمتے چار ٹکڑے کروالے نے لیکن دین نو دین نو نہیں چھتے ایک حضور دی غلام نہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای برانی جڑا کوئی علاقہ سی ای آپ ابرانی سن سن ابو جاہ دی لونڈی سن سن حضرت سمیہ دی سی حضرت سمیہ دی سی جنو جنو پیار ہو بے نا گلنہ ہو دینی کر دا ہے حضرت سمیہ کیونکہ حضور دین نوکرانیہ سن اور ہر وقت ہی حضور دین گلنہ کر دیا رہنا جو جسے کسیدہ آشک ہو بے تے گلو سی دی کر دا سو سو مکرب آنے کر کے دے او دی مرنے مر دا انہوں نے ہر وقت تھی حضور دی تذکرہ حضور دین ظلفان دا تذکرہ حضور دین اخلاقی حسنہ دا تذکرہ تھی اینا سن سن کے نا حضرت سمیہ نیرہ نے سن سن کے یہ بھی حضور دین دیوانیہ ہو گئی ایک دن ابو جاہل آیا کاردے اندر تیہاں تھے بڑا پکا ٹھٹھا کافر سی نا حضور نے فرمایا ہر امت دا ہر نبی دی امت دے کوئی فیرون سی میری امت دا فیرون ظالم ابو جاہل ایک دن ابو جاہل کاردے میں چاہیا تھا کہا لگا لے محمد کہنے لات تو مراد بھی چھوٹھے نے حبد بھی چھوٹھائے سارے چھوٹھے نے ایک کی خدا سچا جنہیں نظر بھی نہیں ہوں گا ایک کی سچا خدا ہے فیروہ کہن رہا کہ سارے برابر نے کسے گورے نو کسے کالے کسے کالے نو کسے گورے کوئی بزرگ کی دبرتری حاصل نہیں غلامتے آقا برابر نے اللہ دے نزدیک بہتر رو بے جڑے تقوی والے ایک گل جو ہی زنہرہ دے موہ تے کناہ تے پہنے کہنے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد کہنے لگے بے سک مقوی دے نہیں اللہ وحدہ اللہ شریک تو محمد اللہ دے سچے سچے رسول نے ابو جاہل بڑا پریشان ہو گیا کہا تو تو بھی کلمہ پڑھ لیا آئے حیفن مار نے شروع کیتا حضرت زنہرہ دروت پڑھ دیا نے کہ حضرت زنہرہ نے مار پہنے قرآن پڑھ دیا نے کہ مار پہنے دیئے ایک دن ظالم نے کیتا ایک دن ظالم نے کیتا کہ آپ مقصام نے بلاکنے چھڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ فرما لگی ہے جان جا سکتی ہے محمد ددتہ ایمان نہیں جا سکتا جان جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ ددتہ ایمان نہیں جا سکتا آخر کار انہیں تپدیاں سیخہ مگوائیاں تپدیاں سیخہ مگوائیاں اور آپ دی اکھ دا ایک آنہ بار کرنے آپ دا ڈیلہ گلہ کرنے یہ سکھی ہیں اے لوگ سنگرے اللہ اللہزی نامنو سا اللہ اکبر کبیرہ جس وقت ایک آنہ بار نکلیا ہے ابو جہل کہنے چھڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دے محمد مصطفیٰ دا دین آپ فرما دیئے لکھا باری جان جا سکتی ہے لیکن محمد کا دتہ ایمان نہیں جا سکتا میں اسرام نہیں چھڑ سکتی اور ظالم نے کی تا کہ آپ بھی دوسری اکنوں میں کڑ دیتا دونوں اکھا نکل گئیاں آپ نے رونا شروع کر دیتا ابو جہل نے گھٹکری ماری حسیات کہہ لگا لہون جو رو رہی ہے اگر پہلے رو پہن دی تھی اکھا بچ جانیاں سن تو ڈر گئی ہے آپ نے فرمایا جملہ کی حضرت زنیرہ دا سنی ذرا مسلمانا حضرت زنیرہ کے بیے ظالمان تُو کی سمجھے میں موت تے در تو رو رہی ہے بلکہ میں تے اسوا تے رو رہی ہے میں نو ایمان ملیا میں نو اسلام ملیا میں نو قرآن ملیا تے بدلے بچ صرف دو اکھا بدلے بچ صرف دو اکھا اگر لکھا ایک کاؤں دیا مصطفیٰ تے نام تو قربار کر دے دی ہی میں تے حق یادا نہیں سکر سکتی ہی میں تے حق یادا نہیں سا دا کر سکتی آپ نے اکھا کڑ کے ابو چال تر تلواب دے چھڑ گیا دوسرا دل آیا آپ پڑ پڑیاں نے نال حضورت دے دروت پڑیاں پڑ دیاں نے ابو چال گزر دا گزر دا کردے زنیرہ میں تے نو تڑپ دے وے کے بڑا خوش ہونا اس وقت میں چاننا تو تڑپ دی تڑپ دی مر جاوے حضرت زنیرہ رکندے زنیرہ جس اسلام نے تے نو امارت دی تاسی ہی اسے اسلام میں تیریں اکھا لے لے جانے اسے اسلام میں تیریں اکھا لے لے جانے کیوں ہی اے جملے حضرت زنیرہ دیا کرنا دے پہ مسلمانہ تے آپ نے ہاتھ چکلے ہاتھ اٹھا کے رب دی بار کا دے دعا کی تھی مولا یہ دو تک میری گل سی میں جب رہی ہیں میں وہ تواسوں بھی شبر کیتے میں شبر کیتے ہن کل اسلام دی عزت دیے اسلام دی فوقیت دیے اسلام دی عزت دی کر لے اے ظالم اسلام نو اٹھ کر رہے آئے اس رات مولا میں نو اکھا آتا کر دے اقبال کہنے جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہ ہو مگر طاقتیں پرواز رکھتی ہے یہ دو دعا کی تھی ہے اللہ نے اکھا آتا کر دیتی ہے اللہ نے اکھا تک رکھتی ہے ابو جحل حیران و ششتر ہون کی جواب سی ہون کی جواب سی بیلیا والعشر اننال انسان لفی خسر سونا تیرے سونے زمان دی قسم میں آدم تا پتر دن با دن خسارے اندر دن با دن خسارے اندر ارج کی تھی مولا کیا سارے خسارے اندر نف میں نہیں اللہ الذین آمنوں او بچگے نے جڑے ایمان لے کے آئے جڑے ایمان لے کے آئے آئے ہے اس جگہ دیکھ اور ماں یاد آگئی میرے کریم نبی مسجد نبی دیندر تشریف فرمانے ایک عورت حضور دی خدمت دے آئی نالو دا چھوٹا بچہ دے نالے نالو دا بچہ دے نالے میرے آقا دی بارگا دے پہنچی ارج کر دیا کار مکہ دے ارد گردے لکے تو آئیں یہاں باپ نو چھڑ کے آئیں یہاں خامد نو چھڑ کے آئیں یہاں تیرے اسلام بھی خاطر جہداد ہر چیز چھڑ کے تیرے اسلام نو قبول کر نواز دے آئیں یہاں آقا میں اسلام نو حاصل کر نواز دے آئیں یہاں میری آقا نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھاں تو بعد میری آقا نے حضرت انس بن مالک نو بلایا انس اس عورت نو میرے گھر لے جاں اور بچے نو لے کے میری آقا دیکھا شانے وال جا رہی ہے نالو دا چھوٹا بچہ بھی جا رہی ہے میری آقا نے فرمی آنس اس مانوں کے بچہ اے تے چھڑ جائے بچہ صحابہ سبحانہ روے گا صحابہ دینا روے گا اے میرے گھر روے گی بچہ صحابہ سبحانہ رہ رہے ہیں اور ماں ہر روز ہی وقت کٹ کیا ہم دیئے اپنے لال نو بیک دیئے چلی جا ہم دیئے روزانہ وقت کٹ کیا ہم دیئے اپنے لال نو صحابہ دیوچ بیٹھے ہیں تھی اپنے حضور دے صحابہ دینا پڑھ دیاں بیک دیئے پھر چلی جا ہم دیئے میرے دو تمیہ سبحانہ رہنے مابر کا او غم خواہ ہر نکو ہوئی او جانے کون حقیقت ماں ہاں دی او حرش ہے یارو بازاروں لب دی لب دی شبت ماں بھی بچہ بچہ اچانک بیمار ہویا بیمار ہو تو بعد بیماری نے طول پکڑیا اچانک بیماری بد گئی بچہ بھوت ہو گیا میرے آقا نے فرمایا جلدی جلدی اس بچے دے کفند فندائج نظام کیتا جاوے جو ہی سحابہ نے بچے نے گسر دیتا کفند پہنایا تے میرے آقا نے فرمایا سحابہ کہ اے دی ماں نو خبر دیتی ہے کہ نہیں دیتی سحابہ کے اندھے نے آقا اے دی ماں نو خبر نہیں دیتی میرے آقا ارفنا جاؤ اے دی ماں نو خبر دے وہ تیرا پتر بھوت ہو گیا ماں دی شبت کیے ماں دی پیار کیے ماں دی تڑپ کیے میرے بیلیا دلو جسنا چانا ابنہ اجادی حدیث تیرے سامنے پڑھنے آما میرے آقا اے دعانم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جو ہی ماں نو پتہ چلیا میرا پتر فوت ہو گیا ماں دوڑ دی دوڑ دی آئی بچے دلاشا سب نے پیاؤئے دوڑ دی دوڑ دی اپنے بچے نلی پڑ گئی بچے نلی پڑ کے آسمان مل نگاہ کر دیئے تے روک کر دیئے مولا میں نو پتہ ہے اس دین اندر یہ تو مشکل آوے پریشان دی آوے تیرا دین کہندے تیر نبی تا دین کہندے اَسَا قَيْنَا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُونَ مولا میں سبر کر سکنیا اسلام میں میں نو ایمان دیتے میں سبر کر سکنیا یا اللہ میں سبر کر سکنیا لیکن مولا سن لے ہیں مجیس خان دانت کو لوائیا اَوْ حُبَلُ نُمَنَنْ وَالَيْنِ اَوْ لَا تُو مَنَا تِي پُوْجَا کَنْ وَالَيْنِ اَوْ بُتَا نُوْ پُوْجَنْ وَالَيْنِ مولا میں بڑے نازنا تیرے اسلام دی خبر دے پہنچیا مولا میں سبر کر لوا گی لیکن اگر میں نو کافرانے تانا دے دیتا کہ تیرا پتر اسلام کھا گیا ہے تیرا پتر اسلام کھا گیا ہے اسلام میں تیرا بیٹا نے لے آئے تیالہ اَوْ نَنُنُ کی جواب دینے اَوْ نَنُنُ کی جواب دینے مَا تھی تڑپ کیئے مَا تھی چاہت کیئے مَا تھی دوا کیئے میرے بیلیا جوہی مَا نے لوکل تدا کی تھی بچے دے پیر ہلنا شروع ہو گئے بچے دے پیر ہلنا شروع ہو گئے میری سرکار مدین میں نے فرمائے صحابہ اس مَا نُنُ کیتا وہ اللہ نے تیری دعا نُن قبول کی تائے تیری بچے نُن دوبارہ زدگی عطا کر دیتی تیری بچے نُن دوبارہ زدگی عطا کر دیتی اللہ حب برکا میرے مصطفی کریم دے غلاموں اے او ماما صنو اے او ماما صنو جننا نے پتر اسلام دے خاطر خوایا والعصر حبید ٹوڑے سونے زمانے دیتی قسم اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْخُسْرَ بے شک آدم دا پتر دن با دن خسارے اندر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُو سیوائی انہوں لکان دے جڑے ایمان لیک گئے آئے یا اللہ بس ایمان کا فیئے فے میں نہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُو تو بات کی فرمایا پھر حق تے قائم رہ وَتَوَاسَو بِالْحَق ساری زندگی دنڈی نہیں ماری اپنے قول تے فیل میں اتضاد نہیں اپنی گن لتے دھتے رے کسی دا حق نہیں ماریا کسی دے پلاتن تے خبزیں نہیں کتے کسی پیان دا حق نہیں ماریا کسی غریب ویر دا حق نہیں ماریا ساری زندگی حق تے قائم رہا ہے ڈالر تے پونٹ تے ریال بے کے او دا ایمان نہیں ڈولیا کسی دا لالچوں نے حق تے پھیر نہیں سکیا یا اللہ پھر میں چوتھی علامت کیا وَتَوَاسَو بِالْحَبِرْسَبْرِ وہ نے سبردہ دامن نہیں چھٹیا سبردہ دامن نہیں چھٹیا میں گل فیر کر داما حضور فرمان دین مہتسین اکرام میں لکھی ہے اگر سارا قرآن نازل نہ ہوں گا کہ صرف سورہ اثر آجان دی ایک کلی صورت ہی کا چار نشانیاں اس سورت میں اندر ایمان والے دیں جڑنیاں نے بیان کیا گیاں نے جنہی دیر تک انہ چون نشانیاں ہوتے عمل نہیں ہوئے گا انہی دیر تک ایمان کامل تے اکمل نہیں ہوئے گا میں کہنا کہ ایک ترجمہ ساراں یاد ہو جائے حبیب سونے زمانے دی قسم میں بے شک انسان خسارین دے سوائی انہی لوکان دے جڑے پھر ایمان لیں انتو بات اے نہیں کہ ڈنڈی بھی بھائی مارے چوڑ بھی بھائی بھول لے دگا بازنی پیان کرے پھر اس تو بات وَتَوَاسَو بِالْحَق حق کو تے قائم روے چوتھی وَتَوَاسَو بِالْسَبْر فِي سَبَرْدَ دَامَن اے نہیں کہ مشکل آگئی ہے کہ سرد بمارہ کھنے نہیں وہ تو سبردہ دامن نہیں چھڑنا سبردہ دامن نہیں چھڑنا چار علامتنا اس صورت میں در بیان کتی ہیں کہ یعنی آخری حدیث سنو اس صورت دی تفسیر اندر تفسیر روح البیان اندر میں ایک روایت پڑی یہ سنا دا ماں کڑے کڑے بندے تھاگ گئے ہو ہزارہ آجوں کو ہمالا جاگ دیں ہو بے ہزارہ جاوک نقب و سبان آئے ہیں تفسیر روح البیان اندر علامہ اسمہ اللہ حقی لکھتے ہیں اس صورت دیتا ہے کہ حضورت دی خدمت در توجہ کرے آجے ایک ہزارہ کتا ہے آجے میرے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ایک عورت آئی توجہ کرے آجے مسلمانوں ایک بہت بڑا سبق اس حدیث اندر ایک عورت آئی تھی کہہ لگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرکل زنا ہو گیا مرکل زنا ہو گیا زنا دینا میں بچہ جنیا اللہ اکبر پھر اس بچے نو میں قتل کیتا اس بچے نو میں قتل کیتا پھر ساڑھا سرکے تھا کام میں میں سرکے دے ڈرام دے اندر اس بچے دی لاش نے سوٹ دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پاک کیتا جاوے اور زنا دی سزا رجم کرنا ہے تو اسی جان دے ہو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو حضور نے سزا لکھی سزا لکھن تو بعد حضور عورت جان لگی نا حضور نے تمہیں اطلاع گل سن قریب ہے فرمایا جان نہیں ہے اے جڑا جتنا بھی پراسز ہویا ہے زنا ہونا بچہ جننا بچے نو میں قتل کر دینا اے عیدے پچھے وجہ کیے توجہ کریں مسلمانہ میری گل ہو بیتنا من کسی مفتی کاری محدد مفسد دیگا اللہ بیتنا من ایک گل ہو سو حبیب دیئے کہ زمینہ اسمان بن سکتیئے کائنات خطب ہو سکتیئے لیکن مصطفیٰ دی زبان نتے شک بھی قبول ہے وہ بولتے سے ہی قبول ہے نہیں کیتا جا سکتا میرے نبی تفرمان اگر تسلی کرنی ہے تھی حدیث میں تنہوں جمعہ تو بات بکھا سکنا ہوا میری سرکار نے کہ میں جان نہیں ہے اس سارے پراسط پچھے مسئلہ کیسی عرض کر دیا کہ میں نے جاندے حضورﷺ فرمایا ان جی لگت ہے کہ تیری کسی وقت دی اثر دی نماز رہ گئی جی صرف جمعہ فرضے صرف نماز جنازہ فرضے صرف عید دی نماز فرضے یاد رکھ نماز جنازہ نہ پڑے گا کم چل سکتے ہیں فرضے کی فایہ ہیں عید دی نماز رہ جائے قد گناہیں لیکن اے جڑی فجر چھٹییا اے جڑی زور چھٹییا اے جڑی مغرب دی شاہ چھٹییا خدا دی عزتی قسمیں بیر نمازی کن و شیطان ہی پناہ مگ دے میں حدیث پڑی ایک بندہ بیر نمازی چل پہا کہ نال شیطان ہی چل پہا بندے نے فجر چھٹی زور چھٹیوں مسلمان نہ سنی آپ نوجوان نہ صرف کہ انہوں خوش کرنا لیے تقریران نہیں کس حضورﷺ دا دین میرے نبی نو اللہ نے درانوالا خوشخبری دینوالا سمنا آگے پیجیا ہے میرے لجپال نبی دے غلامہ میں پڑے ہیں کہ شیطان بے نمازی بندے دینا ترپیہ انہیں فجر چھٹی زور چھٹی اثر مغرب عشاء چھٹی یہ تو عشاء چھٹی تے شیطان دوڑ گیا کہا لگا کہا انہوں نے معافی دے دے کہا لگا تے نکو ہے سارا دن بے نلکڑی آئی ان جا رہے ہیں کہنے دے میں ایک سجدہ نہیں کیتا تے مردود ہو گیا تے کنیے چھٹ چھڑے تے رابدہ کہتی رہے تے نازل نہ ہو جائے تے میں میں اس لیے پیٹ پہ چنا آجا اور بے لیا میں حضور دا فرمان تے سنا رہے ہیں میری سرکار نفما ایک بے نمازی جنہو ست سترہ کرا تک جاندی ہے علماء لکھ دے نے بے نمازی ہو نہیں کیڑا پڑھتے ہی نہیں کیڑا پڑھتے ہی نہیں یو تے ہے ہی بہت بڑا فرمایا مومن تے کافر وچ برک نماز دائے بے نمازی ہو گئے جنہیں قدی فجر پڑھی یہ دے زہر نہیں پڑھی زہر پڑھی یہ دے اثر نہیں پڑھی اثر پڑھی یہ دے مغرب نہیں پڑھی لیا میرے سر تے را قرآن میں تے رہو دسا میرے مصطفیٰ کریم دے غلامہ میرے نبی نے فرمایا جہود تو نسارہ تو آدینہ السلام لبو تو لہم تو لے لے آجے لیکن میری امت یہودی تو نسارہ لی تو آدینہ السلام لہم تو نہ لے آجے عرض کیتی سونے یا تو آدینہ امت یہودی تو نسارہ نہیں کرے نے فرمایا جہود آزان سوندے نے تو نماز نہیں پڑھ اے ویدین جہود آزان سوندے نے آج کرکٹ میچ دکھا کر نماز چھٹے نہ لیا آج تری پپ جی گیم خراب نہ ہو جائے گیم دی خاطر نماز چھٹے نہ لیا قرآن کی آخری ہے مصطفیٰ دا فرمان کی آخری ہے اس وقت خدا رہا اگر چند دیو نا پوڑی بچہ تو ہو جائے تو پھر اسلام نہ مخلص ہو جائے اور ہون جنا دورے میں ہر جمعہ دے گل کرنا میرا دل دخد ہے میں بار بار گل کرنا فلسطین دی خاطر کچھ کرو جو تسی کر سکتے یہ کرو جو تسی تین کم میں دسینے یاد نہیں جن نہ کر سکتے ہو سکتے ساڑی نمازنا بھی سنو نہ بچا سکتے ساڑا قرآن پڑے ابھی نہ بچا سکتے قادہ حسی ہے خدا دی قسم ہے جو کچھ ہو رہی ہے سمجھو قیامت سغرہ دا عالم ہے اور اے اُنہا وقت امتحان امتحان میرے تیرے واسطے لے امتحان ساڑے واسطے لے اس واسطے خدا رہا سچے تے سچے مسلمان بن جائیے ایدے اندری ساڑی نجاتے ساڑیاں اولادہ دینا جاتے ساڑیاں وڈ وڈیریاں دینا جاتے جیو تو ایسے ہر کوئی احترام کرے مر تو ایسے ایک دشمن بھی سلام کرے چنگے نالتے ہر کوئی کرے چنگا پلا بھرے دا کرے تتا جانا تیرا کلے دا ترنا بہادری نہیں لیکن ڈپے نو ترین تتا جانا ڈپے نillos ڈپے نeurs ڈپے ک лич writer قرار کلے بع منی ڈپے کنگے ڈپے کنگے ڈپے کنگے ڈپے کنگے ڈ possibly ڈپے کنگے Element موسیقی